اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیر و آپیت سے ہوں گے آج میں جو آپ لوگوں کے لئے یہ ولاغ لائے ہوں وہ بہت زیادہ امیزنگ اور آپ کو انشاءاللہ امید کرتے ہوں کی پساند آئے گا ویڈیو دیکھنے میں آپ کو تو کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا جو ولاغ ہے وہ میں نے کس پہ بنایا ہے آج کا ولاغ میں نے جو بنایا ہے میں چلیں آپ لوگوں کو ہودی بتا دیتی ہوں اگر جن لوگوں کو نہیں سمجھ آئی تو میں بتا دیتی ہوں کہ جب ہم لوگ فصل وغیرہ کاٹتے ہیں یا نیو فصل کو بوننگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے جو کھیت ہوتے ہیں ان میں ان کے آس پاس جو درخت لگی ہوتے ہیں یا جو ہم لوگوں نے فصل بوئی ہوتی ہے تو جب وہ ہم لوگ کاٹ لیتے ہیں تو بیچ میں جو ہے نا کچھ درختوں کے پتے یا اس طرح کی یا وہ جو فصل کاٹی ہوتی ہے ہم لوگوں نے کیا ہوتا ہے اس کو آنگ لگا کے جلا دینا ہوتا ہے ایک اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کھیت ہوتا ہے وہ مطلب فصل ہوگانے کے لیے اچھا ہو جاتا ہے پھر وہ فصل بھی وہاں پہ اچھی اگتی ہے لیکن جب وہ سارا میٹیریل وہیں پہ پڑا ہوا ہوگا درختوں کے پتے یعنی درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں یا جو فصل ہم لوگوں نے کاٹی ہوتی ہے اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ اگر وہیں پہ پڑا ہوگا تو پھر وہ فصل نہیں اگنے دے گا نا کیونکہ وہ فصل کے اوپر آ جاتا ہے جو بیج ہم لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ بیج جو ہے وہیں پہ گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے کہ بیج کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا اوپر جو ہے وہ پتے ہوئے اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کوئی مطلب اس طرح سے اگٹھا کرتے ہیں درختوں کے پتے پھر وہ اگٹھے کرتے ہیں اگٹھے کر کے پھر ان کو آگ لگا دی جاتی ہے ہم لوگوں نے جو ہے نا درختوں کے پتے جو ہیں بہت زیادہ تھے اور نئی فصل لوگانے کے لیے یہ جو ہے وہ سارے گٹھے کی ہیں اگٹھے کر کے تو پھر ان کو آگ لگائی ہے امید کرتے ہوں آپ کو میرا یہ بلاگ جو ہے وہ بہت اچھا لگے گا اور پلیز میرے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ہوں رہے ہیں پورا دیکھنے کے بعد جو ہے نا میں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ آپ کے لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جاتا آپ کو تو صرف ایک دو سیکنڈ ہی لگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی ہوسط آف صحیح ہو جاتی ہے اس لئے ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور میری چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں کیونکہ پریس کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں جو بھی نیو بلاگ اپلوڈ کروں گی تو اس کی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ سب سے پہلے پانچے گا اور ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے پانچے گا اور مجھے کومنٹس باکس میں ضرور اپنی رائز دیجئے گا کہ آپ کو میرے ویلاغ کیسے لگ رہی ہیں اور اس میں میں اور کیا بہتری کروں مجھے آپ کی کومنٹس کا انتظار رہے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں تو کومنٹس سے ہم لوگ پھر پڑتی ہوں کہ یہ کومنٹس کیسے ہیں ان میں آپ نے کیا مجھے تجویز دی ہے جو بھی آپ اچھی بات کریں گے بوری بات کریں گے یہ تو آپ پہ ڈیبنٹ کرتا ہے لیکن میں تو اس کو اچھی ویسے ہی لوں گی کہ ہاں یہ ہے تو میرے چینل کو بہتر کرنے کے لیے کہ میں ویڈیوز کو اور نزید کیسے بہتر کروں اس کے لیے بھی مجھے رائے دیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ جو ہم لوگوں نے جو آگ لگائی ہے ہماری طرف جو گرم ایریا ہے نا تھوڑا سا تو اس میں یہ دراخت ہوتا ہے چیڑ کا دراخت شاید آپ نے اس کا نام سنا ہوا اور میں بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوا بھی ہو اگر نہیں بھی دیکھا ہوا جو سیٹی میں جو پرنڈی اسلامباد کے لوگ رہتے ہیں وہ شکر پڑھیوں میں جائیں وہاں پہ چیڑ کے دراخت آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یہ سینٹرس کے پیچھے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ وہاں پہ جائیے اور دیکھئے نہیں تو چلیں کہیں بھی میں آپ کو کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اگر آپ لوگوں کو دراخت دیکھنے تو آپ مجھے کمنٹ پارک میں ضرور بتائیے گا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اس اطراحت کے بارے میں بھی جو آنا ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کر دوں گی اور اب یہ دیکھیں کہ آہستہ 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 بودھ رہی ہے کیونکہ میری امی نے امی مجھے بٹھا کے گئی تھی کہ آپ دیکھنا ادھر ادھر کی آنکھ پھیل جاتی ہے درستوں کے پتے گرے ہوئے ہیں تو اس لئے میں بیٹھ کے تو یہاں پہ دیکھ رہی تھی میں نے کہا چلیں سالسا تھا آپ لوگوں کو جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بناتی چلوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ اس وقت میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں اور ساتھ ساتھ امی نے جو کام دیا چلیں وہ بھی دیکھتی دیکھ رہی ہوں تو وہ بھی دیکھ رہی ہوں آپ دیکھیں آگ جو ہے وہ بلکل ہی کم رہ گئی ہے کافی زیادہ امی نے جو ہے نا یہ میری امی نے جو ہے نا آگ لگائی ہوئی ہے یہ پتے اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آگ تقریباً بوجھ گئی ہے کیونکہ وہ جو پتے تھے وہ سارے جل گئے ہیں اب اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گی اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے کچھ ملتے ہیں کسی اچھے والا کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ